موسیقی اور آپ اپنا وقت بھی زائے نہ کرو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ان لائک کا بٹن فرسٹ آف آل آپ سب لوگوں کے ساتھ فرسٹ کلاس امریکس کا جو ہے ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہتا ہو ٹکٹ میں نے خریدا اگر آپ جینیوری فیوری میں لیتے ہو تو ٹکٹ آپ کو ریٹرن تیس ہزار ڈالر کا پڑتا ہے اس کے بعد جب آپ لیتے ہو نو دس ہزار ڈالر کا آپ کو پڑھ سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا امریکس کا ایکسپیرنس شیئر کرتا ہو اور ریکمینڈ کرتا ہو کہ ہمیشہ زندگی میں فرسٹ کلاس سفر کرے تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے فرسٹ کلاس میں آپ کو کپڑی دیے جاتے ہیں اور کمفٹیبل سلپرز اور آپ کو الگ سی شاور دیا جاتا ہے آپ نہا سکتے ہو آپ کا جو ہے فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس جو ہے ٹاپ فلور پہ ہوتے ہیں اور اکانومی والی پیچھے تو یہ فرسٹ کلاس کا کیبن ہے اور میں نے بہن سے کہہ کے کیونکہ مجھے جلدی سونا تھا کیونکہ پندرہ گھنٹے کا فلائٹ ہے سو میرا بیٹ بنا کے بہن نے میں سو گیا ای ٹھنک میں آٹھ نو گھنٹے سویا تھا تو مون لائٹنگ ہوتی ہے اور یقین کرے ایک اچھا ایکسپیرنس ہوتا ہے تو آٹھ گھنٹے کے بعد جب میں اٹھا میں نے بہن سے کہہ کے ڈائن آن ڈیمانڈ ہوتا ہے فرسٹ کلاس میں آپ جس وقت کہنا مانگو آپ کے لئے آ جاتا ہے نان سٹاپ اگر آپ ہزار بار مانگو وہ آپ کو منع نہیں کرتے لیکن اکانومی ایسے نہیں ہوتا سو آپ کو منیو دیا جاتا ہے الگ سے اور آپ جو ہے کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہو سو سب سے پہلے میں نے گرین ٹی سے سٹارٹ لی کیونکہ میں اٹھا تا مجھے لگا پھر بہن نے جو ہے میرا ٹیبل بنایا تاکہ میں مین کورس کروں مین کورس سے پہلے مجھے کھاویر دیا بہن نے یہ امیر لوگو کا کھانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے مکس گرل آرڈر کیا اور مکس گرل کے بعد مجھے بہن نے جو ہے سیزنل فروٹ دیے اور ساتھ میں میں نے کیاپیچینو آرڈر کیا کیاپیچینو پینے کے بعد میں نے کتاب ریٹ کیا کتاب کے بعد میں نے بہن سے کہا کہ میرے لئے پاپ کون لائے تاکہ میں پشپا دیکھ سکو پشپا نہیں جھکے گا میں سالہ میں نے اس لئے مووی دیکھ کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی چندن کی لکڑیا سیل کرے گا بعد میں سو مووی دیکھ مووی کے بعد میں شاور کی لیا گیا کیونکہ ایک گھنٹے میں ہمارا لینڈ تھا بیک ٹو امریکہ سو شاور جو ہے آپ کو پانچے منٹ کا ہوتا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہو تو میں نے شاور لیا شاور کے بعد جو ہے بال بنائیں بال بنانے کے بعد جب میں باہر آیا سو میرے لئے بہنہ نے جو ہے فروٹ اور سم چاکلٹ صبح ہوئی میں نے پھر سے کیپیچینو کو اوڈر دیا کہ مجھے کیپیچینو چاہیے کیونکہ لینڈ کر رہے تھے اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو یہ ہے فرس کلاس بہت ہی زبردست زندگی میں یہ کرو کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا پلین ہو جہاز ہو اب یہ چیزیں مجھے مجبور کرتی ہے کہ اگر فرس کلاس میں اتنی سہولتیں ہیں تو اپنے جہاز میں کیا کیا سہولتیں ہونی چاہیے ایمیرنٹس کا کلاس آپ نے دیکھا آپ بات کرتے ہیں کمپنی کی دوبائی میں میں نے جنرل ٹریڈنگ کمپنی فارم کی اب جنرل ٹریڈنگ کا کیا مطلب ہے اور یہ دوبائی کا سب سے بڑا لائسنس اور بڑی کمپنی ہوئے میں نے اس کمپنی پہ چالیس ہزار درہم سے زیادہ سپینڈ کیا اب آتے ہیں لائسنس کو لینے کے لئے سب سے پہلے جب آپ لائسنس لیتے ہو آپ دی ای دی آفیس جاتے ہو سو اگر آپ ڈی ای ڈی آفیس جاؤ تو وہاں پہ آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن وی آئی پی اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو رائٹ اوے جو ہے لائن میں آپ لائن کو سکپ کرتے ہو دوبائی میں لوگوں کے لئے کلاسز بنائے گئے ایک وی آئی پی ہے اور ایک غریب ہے غریب بچارہ انتظار کرے گا ظلیل ہوگا خوار ہوگا لیکن وی آئی پی بندہ خوار نہیں ہوگا جیسے کہ برج خلیفہ میں نے برج خلیفہ کے ٹاپ فلور پہ اپنے پیرنٹس کو اپنے امی ابو کو بھی میں نے دوبائی بلایا تھا کیونکہ میں کام میں بزیتا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھ سکتا سو میں نے اپنے ابو کو برج خلیفہ کا وی آئی پی ٹکٹ لیا اپنے پیرنٹس میرا بھائی ہم سب چار بندے گئے تھے ہمیں تین ہزار سات سو در ہم کا ٹکٹ پڑا تھا سو وی آئی پی لائن کو سکپ کیا سب سے ٹاپ فلور پہ گئے وہاں پہ الگ ٹریٹ کیا جاتا تھا آپ کے لئے الگ کانا سو جو غریب لوگ تھے وہ ایک سو تیس فلور سے وہی تھی لیکن ہم ہنڈر فلورتا ہم وہاں پر سب سے ٹاپ جو فٹور سو دبائی میں وی آئی پی اور غریب یہ دونوں دنیا ایسی ہے دیکھیں جب ہم نماز کیلئے جاتے ہیں اور مسجد میں کڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے انسانوں میں ایک فرق کو ختم کیا کندے سے کندہ ملا اور پیر سے پیر ملا کہ اللہ اکبر اور ہم کہتے الحمدللہ رب العالمين اللہ پورے جہان کا مالک ہے سو ہم میں فرق ختم ہو لیکن اس دنیا میں انسانوں میں فرق ہے امیر امیر ہے غریب غریب ہے سو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو غریبی سے اٹھا کے امیر کلاس میں کیونکہ امیر ہی ہے جو اس دنیا میں عزت شہرت اور طاقت ورہے سو آپ اگر غریب ہو غریب ہم سب پہ میں بھی غریب پیدا ہو جتنے بھی امیر لوگ یہ سب غربت سے اٹھ امیر بنے کلاس کو چینج کرنا پڑتا ہے سو اگین میں دبائی میں امریکہ میں سوائے ریل سٹیٹ کی آپ بائی ان سل نہیں بائی کر سکتے ہو is an investment but جو ریل سٹیٹ کا کام ہوتا ہے بائی ان سل جنرل ٹریڈ میں آپ نہیں کر سکتے اس کے لئے الگ کمپنی ہے but جنرل ٹریڈنگ میں آپ سب کچھ کر سکتے سب سے بڑا لائسنس ہے دوبائی کا سو میں نے دی دی کی آفیس میں گیا سیم ڈے وہاں پہ جا کے سیگنیچر لیا لائن سب کچھ سکپ کیونکہ وی آئی پی تھا آپ کے لائن میں کڑا ہونے کی ضرورت یہ نہیں ہے سو ہر ایک جیسے کہ فرس کلاس جہاز میں اگر آپ لوگ دوبائی میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں میں چاہتا کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کر اور ایک چھوٹی سی کپنی فارم کر کے آپ آگے جاؤ میں چاہتا کہ میرا جو بھائی دوبائی میں سعودی میں صفائی کا کام کر رہا کسی کا غلام ہے شیخ کی بیوی شیخ کا غلام ہے کسی کی لئے گاڑی چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ نہ کرو میں چاہتا ہوں کہ تم ایک صحیح راستے پہ جاؤ اور ایک اچھا سا پروگرس کرو اپنی زندگی پہ دی ایڈی کی آفیس میں گیا سیم ڈے پہ لائسنس ملا جس میں لینڈ ہوا میں سیدھ ڈی ڈی کی آفیس میں بہت جلدی کم 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 کرتا ہوں میں میں یہاں سے امریکہ سے دوبائی تک پندرہ گھنٹے کا فلائٹ لیکن میں تو فرس گلاس گیا تھا آرام سے لیکن پھر بھی میں سیدھ آفیس گئے آفیس میں لائسنس لیا نیکس ڈی چینج آف سٹیرس ہو سیم ڈی پہ آپ کو جو ہے اگر آپ پیسے دیتے ہو آپ کو چینج آف سٹیرس کے بعد دوبائی سے آپ کو ایکزٹ کرنا پڑتا ہے تو مجھے کہا کہ اگر آپ یہ سرڈن فی دیتے ہو تو آپ کو دوبائی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہم ان لینڈ آپ کا چینج آف سٹیرس کریں میں نے کہا بھائی تائم بچاؤ پیسہ نہیں میں نے رائٹ آوے چینج آف سٹیرس کی ایک بندہ 900 درہم لے رہا تھا دوسرا 2000 لے رہا تھا لیکن 900 والا جو ایسوس تا لیکن میں 2000 درہم دبائی میں ایک عام انسان دو سے لے چار ہفتہ تک ویٹ کرتا ہے تا کہ اس کا نمبر آئے اور پھر لائن میں کڑا ہو کے تمہارا نمبر آئے گا لیکن نہیں میں نے 700 درہم ایکسٹر دیئے وی آئی پی میرا سیم ڈے پی فنگرز ہوئے سیم ڈے کمپنی فارم اب بات کرتے ہے بینک سٹیٹمنٹ کی سوری بینک اکاؤنٹ کی دبائی میں بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت ہی ہے لیکن کچھ لوگ ہے دبائی میں ہر کوئی بیٹا ہے کہ آپ کے پیسے ہڑپ لے آپ نے لوگوں کو نہیں سن میرا تو وہا پہ کانٹیکس تھے میری سٹیڈنس تھے میرا بائی تھا سب کچھ مجھے پتا تھا میں لوگوں کے آنکھوں میں بھوک دیکھی دبائی میں ایک بندہ آیا مجھے کہا کہ میں آپ کے لئے بینک اکاؤنٹ اوپن کر دوں گا لیکن بینک اکاؤنٹ کے لئے میں آپ کو دس ہزار درہم چارج کروں میں کہ کیا اب بینک اکاؤنٹ کے لئے دس ہزار درہ میں تمہیں کیوں پیہ کروں میں نہ چور ہوں نہ میں کرب پولیٹیشن ہوں نہ میں نے دو نمبر پیسہ لایا ہو دبائی میں کہ میں جو ہوں ابھی تمہیں جلدی چلی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن کرو چوری میں نے ان سے پوچھا کہ میں امریکہ میں بزنس کرتا ہوں یہاں پہ یہ میرے ڈاکیمنٹ ہے مجھے دبائی میں کمپنی کا بزنس اکاؤنٹ اوپن کرنا میں کیا کروں انہوں نے مجھے لسٹ دیا لسٹ میں لکھا تھا کہ آپ امریکہ کا چھے مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ دے امریکہ کی جو کمپنی ہے آپ اس کمپنی کے داکیمنٹ دے دوبائی کا جو لائسنس ہے آپ وہ دے اجاری جو آفیس میں نے لیا ہے سال کے لئے اپنے کمپنی کے لئے آپ کمپنی کا اجاری دے اور میری آئیڈی آپ یہ دو یہ ہی چیز ان بینک سٹیمپ بنا کے ستوہ سے اچاس درہم کا بن جاتا ہے سٹیمپ بنا کے سب کچھ بنا کے میں نے بینک کو دیا بینک والوں نے پھر مجھے ریزمی دنیا میں ایسا دوبائی ابھی دو تین سو سال پیچھے مجھے کہا ریزمی اپنا بنا میں جاب کیلئے اپلائی بن جاتی ہے کافی پیس سی او لگ کی سی او کی ریزمی بن جاتی ہے میں نے دی بزنس پلان میں نے بنایا بزنس پلان دیا میرا اکاؤنٹ سیم ڈے پہ بن گیا انہوں نے میرے سکنیچرز لیے کہ ہم آپ کو او ٹی پی سنڈ کریں گے کیونکہ میرا فلائٹ تا میں امریکہ آیا پھر او ٹی پی آیا اکاؤنٹ جنرٹ ہوا سات دن لگتے ہے آپ کو آئے بات لینے کسی کو بھی پیسے دینے ہی آپ ضرورت نہیں بینک اکاؤنٹ کے لئے ہمیشہ جو ریکوائیٹ چیزی ہوتی ہے بینک کو آسک پوچھو اب اپنی دبائی میں بزنس کیسے شروع کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم چالیس ہزار درہم جنرل ٹرین پہ لگاؤ میں تو کاروباری انسان ہوں ہمارا بزنس بہت بڑا ہے کل ہمارا جو ہے ای کامرس کا پلیٹ فارم دبائی میں ایکٹیو گیا ہے ہمارا پروجیکشن ہے کہ ہم ہر دن ایک لاک درہم کا سیل کرے لیکن کل ہم نے اپنے پہلے ہی گھنٹے میں چبیس ہزار درہم کا سیل کیا ہے میں آپ کے ساتھ اپنا دبائی کا سیل بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اب ہم دبائی میں جا کے وہاں پہ ویرہاوس اپنا اپن ہوگا وہاں پہ جو ہم پروڈکشن کرتے ہیں چائنہ میں سیم مشین دبائی میں بھی ہوگی جو ہمارا ایمیزان کا ففلمنٹ ہے ایف بی اے اور سٹورج وہ ہمارے ویرہاوس میں ہوگا میں لڑکوں کو ہائر بھی کر رہا ہوں میں نے انسٹاگرام پہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے میرا ایک رول ہے آپ میرے ساتھ غلام نہیں ایز ایمپلائی نہیں ایز فارٹنر کام کر سکتے ہو جیسے میں کو کمیشن پہ رکھ سکتا کمیشن بہت اچھا ہے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہو دنیا میں اگر کامیابی چاہیے اور اگر کسی کمپنی میں کام کر نا ہمیشہ سیلز من اگر وہ کمپنی تمہیں کہے تم منجر بنو تم جو ہے دائریکٹر بنو نو نو آپ کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو کمپنی کی گاڑی کو مد دیکھو کہ اگر میں منجر بنا تو کمپنی مجھے گاڑی دے دے کی کمپنی آفیس میں ایسی میں بیٹھ کے تائی لگا کے غلاموں کی طرح نو بی ایسیلز مین کمپنی سے کہوں نہیں یار میں یہ ڈگری لی ہے اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں مجھے سیلز من بننا ہے فلور پہ کڑے ہو جاؤ چیزیں سیل کرو دے مومنٹ تم سیلز من بنے تم دنیا کے سب سے بڑے آدمی بنے میں خود سیلز سے اٹھا اگر آپ دیکھ اگر آپ ڈاکٹر بھی ہو سیلز کی طرف جاؤ ڈاکٹر بھی سیلز کرتا ہے دوائیہ سیل کرتا لکھ لکھ کے اپنا کلینک بنا ہے سیل 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 ہمیشہ آپ کرو کیا دوبائی میں ہو وہاں پہ پانچ ہزار درہم کی بھی کمپنی اوپن ہوتی ایک چوٹا سا کمپنی اوپن کیا ایک چوٹا سا کمپنی اوپن کرو کرو کیا کہ آپ جو ہے آہ پاور واش گاڑیا صاف چوٹے موٹے سرویس اٹھائی اب آپ نے پانچ درہم کی کمپنی اٹھائی یا دس ہزار کی اپنے کمپنی پر خود کو سپانسر کرو خود کو ویزا بھی لگاؤ تم خود کے کفیل بھی بنے آزاد بھی ہو اپنا ویزا بھی ہے کسی کے غلام نہیں چوٹا موٹا کام شروع جیسے کہ اپنے لئے پاور واش لو لوگوں کی گاڑیا واش کرتے ہو بیس درہم کا حساب لگا دو آر بھی کے گھر جاؤ بھائی میں ڈرائیو وی ساف کرتا ہو میں گیٹ کو پاور واش کرتا ہو پاور واش کا مشین سو ڈالر پر ملتا چھوٹے سے شروع کرو یا وہ لائس لیا کرو کیا دوبائی میں ہول سیلر کے ساتھ اکاؤنٹ بناو ری سیل کرو پروڈکس کو آن ایمیزان ایمیزان پھو ری سیل کرو تمہیں کسی کے ساتھ غلامی کرنے کی ضرور میں نے چالیس ہزار دن ہم جنرل ٹریڈنگ پہ اس لئے سپینڈ کی ہے کیونکہ ہمارا کام بہت بڑا ہے ہم اس پہ ری سٹیٹ بائی کریں گے کمپنی کے لئے ہم اس پہ اپنا ایمیزان کا کام کریں گے ہم اس پہ گوٹس ٹریڈنگ اور اپنا پروڈکشن کرتے ہے چائنا میں ہمارا آئی لیش بنتا ہے کینڈلز بنتے ہیں سو یہ سارے مشین چاہتے ہے کہ وہ دبائی آکے ہم اپنا پروڈکشن کریں اور ہمیں اور لائسنسز کے لینے کی ضرورت نہ پڑے اس لئے میں نے چالیس ہزار دن ہم سپینڈ کیا اور خود کو ویزا بھی دیا میں نے سنا ہے کہ اگر آپ دو میلین کا انویسمنٹ کرتے آپ گولڈن ویزا وہ تو ہم رائٹ او اگر ہم دو تین اپارٹمنٹ بائی کر لیں گ میرا گولڈن ویزا بھی مجھے مل جائے گ انشاء ہو یہ میرا ایکسپیرئنس تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو لوگ وہا پی ڈی ڈی آفس میں کوئی کہے گا مجھ اتنا دو مجھے اتنا دو دو میں نے آپ کو بتایا اگر ایس 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 کرنا ہے ٹائم بچانا ہے یہی چیزیں ہے آپ کا سارا کم دو دن میں ختم ہو جاتا ہے ویسی دو دن میں ایک عام انسان جب دوبائی آتا ہے میں نے سنا کہ تین تین مہینے بھی لگ جاتے ہیں جس دو دن میں آپ آو لائسنس لیا نیکس ڈی میں جو ہے آپ کا change of status آپ کا medical آپ کا fingerprint same day بھی تین چیز ہو سکتے پر آپ کو پہ کرنا ہو گا آپ کو بی آئی پی 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 انسان وی آئی پی دیگری کی وجہ سے نہیں بنتا پیسے کی وجہ سے بنتا ہے سمجھ میں آرہا ہے وی آئی پی ٹکٹ خرید نہیں کے لئے انسان ذہن میں رکھو اگر وی آئی پی بننا ہے آپ پی پی رکھو اگر تمہیں امیر بننا ہے سکول مجھ جاؤ اگر پیسہ تمہارا گول ہے سکول کالج مجھ جاؤ رول نمبر پیسہ بچوں کے لئے گول گول ہے لیکن غریب کے لئے گول ہول ہے وہ چھوڑو غریب لوگ غلط ایکٹیویٹی پہ ہے وہ گول پہ فوکس نہیں ہول پہ فوکس ہے اگر پیسہ چاہیے سکول مجھ یونیورسٹی مجھ کالج مجھ کیونکہ یونیورسٹی کالج کا پیسے سے کئی بھی لینا دینا نہیں پیسے پہ فوکس ہے تعلیم نہیں سیلز کی طرف جاؤ لازم نہیں ہے کہ تمہیں سکول میں سیلز نہیں سکھا جاتا سکول میں کچھ نہیں سکھا بار بار میں اس ٹاپک پہ بات کرتے کرتے میں تک چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ ہمارے جو ہے جس میں ایکسپائر ایڈیوکیشن کو آپ نے نہیں لینا ایپل جب آپ لیتے ہو رائے آئیو ایس بار بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے کیوں نیو فیچر ساتھ لیکن آج ابھی بھی وہ ہی کتاب ہے وہ نیوران اور کارڈ مارڈ شد پڈ ابھی بھی وہ چیز یہ ہے سو دبائی میں اگر ہو میرے بائی میں اس انسان اس مسلمان میں چاہتا ہو کہ آپ لوگ آگے جاؤ اگر تم کچھ بھی نہ کرو مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا تم میرے گر کا بل پہ نہیں کر رہے تمہارا لائک میرے گر کا بجلی کا بل پہ نہیں کر تمہارا فالو میرے گر کا بجلی کا بل پہ نہیں کر میں ہی ہوں میرے گر کا بل بجلی کا بل شاہی دنور کے نام پہ میرے گھائیو کا انشورنس شاہی دنور کے نام پہ میرا ہیلتھ انشورنس شاہی دنور کے نام پہ اگر یہ سب چیزیں میرے نام پہ ہے تم سوچو کہ میرا کیا اگر تم آگے جاؤ یا نہ جاؤ مجھے اس سے کیا ایک فائدہ ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو اور کبھی بھی میری یاد آئے اور ہاتھ اٹھاؤ کہ یا اللہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے مجھے راستہ دکھایا شاید تمہارے موہ سے میرے لیے دعا نکلے باقی سے تم لوگوں کو تمہاری کامیابی اور نقصان مجھے کچھ لینے جانا ہے اس دنیا میں ہر ایک انسان اپنے باگ دور میں بیزی ہے ہر ایک انسان اپنے سٹریس کو ڈیل کر ہے میرے خود زندگی میں بہت سٹریس ہے ذمہ داریا ہے چیزوں کو دیکھ نہ ہوتا میں ایسی لیول پہ ہوں کہ میرے لیے اس لیول کو مینٹین کرنا نیکس لیول تک لے جانا چیلنج ہے میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس بزنس ہے میرے پاس امپلوئیز ہے میں ایک آپ کی طرح میں سٹریس فری ہو کیونکہ آپ غلام ہوں صبح جاؤ آپ کو پتہ ہے کہ 24 7 میں ایکٹیو رہتا ہوں میرا لائف سٹائل ہے مجھے مینٹین کرنا ہوتا ہمیشہ دبائی میں وقت ضائع مت کرو میں دل سے چاہتا ہو کہ آپ لوگ آگے جاؤ میں خوش ہوتا ہوں کہ یقین کریں میں جب دبائی گیا آپ یقین کریں جب میں دبائی گیا میں نے ٹک ٹک لوگ نے دبائی آیا ہم یہ کریں کہ میں جب دبائی گیا لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنے سیلفیز پچاس پچاس سات ساٹھ لوگ جو ہے ایسے کڑے ہو کہ سیلفیز لہتے تھے اور ہمیشہ لوگوں نے کہا بھائی آپ جو کہتے ہم کچھ بھی نہیں آئی فون لیتے ہوں مت لو خدا کے لیے مت لو چھوڑو ایک زندگی میں کامیابی جو ہے ایک چیز دیکھیں میں نے دبائی سعودی میں لوگ دیکھے ہے پارٹیشن میں رہتے سولہ سولہ ستر ستر لوگ ایک جگہ پر رہتے یہ تم نے چوز کیا ہے تمہارے خواہش انسان جو چاہتے میں جب گئے تھا میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا دی رہ 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 کمون میں یہ ویڈا ہوتیل کے ساتھ ہے سیم ہی ہے گوچ خلیفہ کے پاس کیوں امپوز چوئیس انسان جو چاہتا ہے دیکھے اگر تم پارٹیشن میں رہ 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 اگر تم نے چوز کیا ہے یہ تمہاری خواہش ہے تم وہاں پہ رہ 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 تم ساری زندگی وہاں پہ رہ گر تم نے بدل نکلو ہائی انکم سکلز لو ہائی ویلیو سکلز لو اپنے پیسے کو بڑھا کے ڈاؤن ٹاؤن میں رہ اچھی جگہ پہ رہ اپنی ہاؤس میں رہ سمجھ بہ رہ میرے ہاؤس کو مینٹین کرنا ان سب کچھ کرنا اس کے لیے بڑا پیسہ چاہے میرے پاس ایک ملین ڈالر کی گاڑی ہے اس ایک ملین ڈالر کی گاڑی کو مینٹین کرنا امریکہ میں ایک عام بندہ جب سارا سال کا پیسہ لیتا ہے وہ میری گاڑی کا انشورنس ہے میری گاڑی کو انشورنس پندرہ سو ڈالر پر مانت ہے ہر مہینہ سوچو کتنا ہوا سال کا پھر میری ایک گاڑی کا جو ہے پانچ سے چھ ہزار ڈالر پر ایر ٹیکس ہے پندرہ سے لے تیس چالیس ہزار ڈالر میں ہر سال دیتا ہوں سوچو اور یہاں پہ تیس چالیس ہزار ڈالر ایک ہائی جو لیول پہ کام کرتا ہے بندہ وہ اس کی سیلری ہوتی وہ میری گاڑیوں کیلئے ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ مت کہو شاید بھائی تم تو لکھی ہو یہ تو لکھ چل پڑا نہیں میں اپنا لکھ خود لکھتا ہوں میں جب صبح اٹھتا ہوں میں ایسا پین اٹھا کے یہ میرا لکھ ہے میں اپنے لکھ پہ خود سٹیمپ لگا ہوں سمجھ میں رہا ہے سمجھ میں رہا ہے جو چیز تم کرتے ہو اگر تم اتحالت میں ہو اگر تم ابھی پارٹیشن میں کبوتر کی طرح ایسے لیٹ کی نیچے چھوٹی سے بستر کی نیچے فون کو دیکھ رہے ہو سوچ اپنے آنکھوں کو بند کرو سوچ کہ میں اپنے ملک سے اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا ٹکٹ میں نے خریدا کوئی نہیں آیا کی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی کی چھوڑ تم آؤ رائی رائی سو اب میں یہاں پہ ہوں اپنی چوئیس کی وجہ سے اب یہاں پہ مجبوری کا غریب کا کچھ لینا جنہی تم نے چوئیس کی تم وہاں پہ رہے اب اگر تم نے بدلنا ہے آپ اب ہی نکلو ان چینج کرو بات یہی میرا ایکسپیرنس تھا دبائی میں جنرل ٹریڈنگ کا دو مہینے کے بعد میں پھر سے جا رہا ہوں میں اپنے ویر ہاؤس کا ٹور بھی آپ لوگوں کو دوں گا مجھے چھپانے کا بلکل شوق نہیں وہ مشین بھی تمہیں دکھاؤں گا یہ مشین جو راب ایسے بناتا ہے یہ مشین کینڈل ایسے بناتا ہے یہ مشین آئی گلو ایسے بناتا یہ میرا ہول سیلر ہے یہ میری کمپنی ہے میں ایسے کرتا ہوں تم نے کرنا ہے یا نہیں ہا یا نا میرا کام ہے کہ میں اپنے تامیابی کو دوسروں کے شات شیئر کر کے اپنے روٹس کو میں ایک کھلا کتاب ہوں میں نے سب کو اگر کسی نے کر رہا ہے جب آپ لوگ اپلائے کرتے خدا مجھے اور اوپر لے کے جاتا ہے